سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے کشمیر کے بھی معایتی رہے ہیں انہوں نے صاحب واضح کہہ دیا کہ کشمیریوں کو پسے پوچھ ڈال کے کوئی بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی اب آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے جو اس نے کہا تھا شیخ رشید نے وہ عمران خان کہہ رہے تھے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے ہمارا سٹانس یہی ہے تو یہی میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ اگریمنٹ اور ہمارا جو سٹانس تھا اس میں یہ فرق کیوں ہے اور ہے ایک فرق جیسے اندوستان کا بھی اگریسیو ایٹیٹیوڈ اور سڈنلی کہنا کہ ہم یہ اس پہ ابائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ اگریمنٹ پہ امن کرنا چاہتے ہیں اور وجہ اس کا یہ ہے کہ میرے خیال میں مجھے فکر یہ لگی ہے کہ سیاچین میں کیا ہوا انہوں نے جا کے ہائی گراؤنڈ لے لیا سیاچین میں باتیں تو ضرور ہوئی مگر ویکیشن تو ہائی گراؤنڈ سے نہیں ہوا مگر کارگل میں کیا ہوا بھاگا بھاگا گیا نواز شریف کلنٹن کے پاس اور کلنٹن نے اسے کیا کہا اس نے کہا کہ میرے پاس آنے کی تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے اگر تم ہماری امداد چاہتے ہو تم پہلے لکھ کے لاؤ کہ ہم کارگل کے جو حصے ہم نے لیا تھا انڈیا سے ادھر سے ہم نکلیں گے اس نے کہا ہاں 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 ہم نکلیں گے اس نے کہا ہاں چاہ پھر آؤ پھر میں صلاح کرتا ہوں اب مجھے ایک فکر لگی ہے سیاچین سے وہ نہیں ہٹے مگر ہم کارگل سے ہٹ گئے اب ہم نے کہا ہے ان کو جیسے شیخ رشید نے کہا ہے سری سیونٹی ختم کرو یہ کرو وہ کرو پھر ہم بات کریں گے انہوں نے نہیں کیا مگر بات کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا آپ نے جو سوال اٹھایا ہے ایک لیا سے بڑا مناسب سوال ہے اب کیا یہ نہیں آپ کو فکر ہے جیسے مجھے ہے کہ جب موڑی چاہے ایک اور فال فلائگ آپریشن کر دے جب وہ سمجھتا ہے اس کو ووٹ چاہیے جب وہ سمجھتا ہے ہم انڈین الیکشنز آ رہے ہیں اور مجھے پاکستان کے ساتھ ایک ایک وہ کیا پبلسٹی کو کرنا ہے جیسے پہلے کوشش کی حلالی صاحب نے کچھ بھی کر سکتا ہے حلالی صاحب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن میری رائے صرف یہ ہے میری رائی یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس نے کشمیر میں جو کرنا تھا کر لیا اگر تھری سیونٹی وہ بحال نہیں کرتا اگر وہ ہی صورتحال رکھتا ہے تو اب وہ امن کا کیا ہے جو بھی کیا اب آپ دیکھیں نا اس سے کشمیریوں کو ان کا حق تو نہیں ملے گا کشمیریوں بچاروں پہ تو جو ظلم ہونے تھے وہ تو اس نے کر دیئے لہٰذا اس سے تو اسے واپس جانا چاہیے امریکہ کو بھی اس پہ یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ آپ پرانی پوزیشن پہ واپس جاؤں اب دوسرے بات یہ حلالی صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے بات سنیں ایک منٹ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں امریکہ کی کوئی امریکہ ان پہ دباؤ نہیں دالے گا اس لیے میں نے دو واقعی سیاچین کا واقعہ میں نے دیا مگر دیکھئے جب ہمارے پہ دباؤ ڈالنا آیا کتنا دباؤ ڈالا اور بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے مگر کیا ہے پھر وہ وجہ جو ہم پیچھے ہٹے ہیں اور ہٹے ہیں ہم ایک لحاظ سے توڑا سا پیچھے کیوں اور وہ صرف ایک ہی بات یہ ہے ہماری ایکنومک حالت جو ایسی ہے وہ ایسی ہے کہ امریکہ کی گوڈ ویل کی ضرورت ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ہٹ گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ 370 ختم نہیں ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اینیکسیشن کشمیر کا ہو گیا ہے ہندوستان نے لے لیا ہے اور بغیر اس کو واپس کریں وہ بات چیت ان سے رات نہیں ہوتی مگر جب امریکہ ہمارے پہ دباؤ ڈالتا ہے اور ہمارے حالات ایسے ہیں ہمیں کو آپریٹ کچھ حد تک کرنا چاہیے اب دیکھیں گے حلالی صاحب میری بات سوڑیں انڈین میڈیا میں یہ چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں یہ جو امن کی موو چلی ہے اور اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو اس سال کے آخر میں سار کانفرنس یہاں اسلام آباد میں ہو سکتی ہے اور اس میں مودی بھی آ سکتے ہیں تو یہ مودی ایک دم سے جو پاکستان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے ایک دم سے اگر یہ کہہ رہا ہے اور وہاں کا بارتی میڈیا اس کا پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے کہ جناب امن ہوتا ہے اور اسلام آباد میں سار کانفرنس ہوتی ہے تو مودی وہاں شامل ہوں گے جائیں گے شریک ہوں گے تو اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو انانس کرنا چاہیے کہ ہم نگوشیشنز کے لیے تیار ہیں اور جیسے ہم نے پہلے کہا تھا ایک شرط پہ کہ یہ سب جو تم نے یہ چیزیں کی ہیں واپس لو اگر وہ واپس نہیں لیتے باتچیت کا سکسس ہوئی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور یہ اور میرے خیال میں موڈی کا ادھر آنا بہت بڑی بات ہے پہلے تو اسے ہمیں اشورنس دیں کہ یہ سیریس نگوشیشنز ہوں گے اور اس وہ ہوئی نہیں سکتے شروع بھی نہیں ہو سکتے جب تک انہوں نے آرٹیکل تری سیبنٹی تری جو انہوں نے کیا ہے واپس نہیں لیا یہ کشمیریوں کا سٹانس ہے آپ یقین کریں آج مجھے وہ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام کشمیر میں آج مجھے فون آیا کہ خدا کے لیے صاحب یہ ہمارا سٹانس ہے آپ کا ہے میں نے کہا ہمارا پرائیم منسٹرز نے کہہ چکا ہے کہ ہم پیچھے اس بات پہ نہیں ہٹ سکتے اور ہم ہٹ ہی نہیں سکتے اس بات پہ حلالی صاحب آپ کا جو موقف ہے یہ صرف آپ کا موقف نہیں ہے یہ ہماری سٹیٹ کا بھی یہی موقف ہے ہمارے آرمی چیف کا بھی یہی موقف ہے ہمارے وزیر عظم کا بھی یہی موقف ہے پوری کون کا یہ موقف ہے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ صرف ایکانومی کو دیکھتے ہوئے کسی ایسے چیز پہ ہم راضی نہ ہو جائیں جس سے اس کاز کو نقصان پہنچے ٹھیک ہے اب بریک کا وقت ہو گیا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں کہ جمال ہنشوگی کے حوالے سے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو تناؤ بھڑ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ایک طرف تو کال امریکی سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات نہایت اہم ہیں اور امریکہ سعودی عرب کا دفاع اور اس کے ساتھ تجارت جاری رکھے گا لیکن دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن جب سے اقتدار میں آئے تب سے آئے روز کوئی نہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر ضرور سامنے آتی ہے جس سے عرب ممالک حصوصا سعودی عرب سے امریکہ کے تعلقات مزید تلہی کی طرف چلے جاتے ہیں گزرگز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو بتا دیں پاکستانی میڈیا بات کر رہی ہے سارک سمیٹ کے بارے میں جو کہ ساید اسی ایئر پاکستان میں ہوگا آپ کو یاد ہوگا سارک سمیٹ پچھلے دو تین ورسوں سے ہو نہیں پا رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے ہوتا تھا اور سارک سمیٹ ایک مطلب فارمیلٹیز ٹائپ کی بن گئی تھی اور سارک سمیٹ آپ کو بتا دیں ایک ایسا سمیٹ جس میں بھارت کے سارے پڑوسی ریس آتے ہیں اور یہ کافی فاپلر تھا آپ کو یاد ہوگا جب بھارت کے رشتے خراب تھے تب اٹل جی سے سارک سمیٹ کے دوران ہی پرویز مصرف ملے تھے اور یاد ہوگا آپ کو لاسٹ چائم سارک سمیٹ میں راجناس سنگھ نے پاکستان کا ویزٹ کیا تھا جس پر پاکستانی میڈیا نے بولا تھا کہ ہم نے راجناس سنگھ کو یہاں پر بھلا کر اچھے سے بیجت کیا اس طریقے کی پاکستانی میڈیا نے بات کی تھی تو دوستو اس سال سارک سمیٹ ہوگا اور پاکستانی میڈیا ایسا قیاس لگا رہا ہے کہ پرائیم منسٹر مودی سارک سمیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں تو اب آپ بھی بتائیے کیا مودی جی ایسا فیصلہ لیں گے پاکستان جانے کا مودی جی کے بارے میں بھی کوئی کہہ نہیں سکتے انپریڈکٹبل مہن ہے کچھ بھی کر سکتے سائد چلے بھی جائے اور سائد نہ بھی جائے کیا بھروسہ کچھ کہا نہیں جا سکتا حالانکہ پاکستان آپ کو پتا ہے پاکستانی میڈیا قسمیر کیا لیابہ ان کے پاس دوسری کوئی بات رہتی نہیں ہے قسمیر قسمیر ان کا دن راٹ چلتا رہتا ہے تو یہاں پر میروں نے قسمیر قسمیر بھوکا ہے اور جفر حلالی کو آپ جانتے ہیں یہ بیسیکلی اس کے اندر بھی کافی نفرت ہے اور یہ بھی بول رہا ہے کہ پرائیم منسٹر مودی تو کچھ بات کرے گا نہیں قسمیر پہ وہ پانچ اگس سے پہلے والی سیچویویشن نہ آئے بطلب بھارہ کا دارہ تین سو ستر اور آرٹیکل تھرٹی فائی بے کو ہٹائے اس طریقے کی کچھ پاکستانی میڈیا بات کر رہی ہے دوستو مجھے لگتا نہیں ہے کہ پرائیم منسٹر مودی پاکستان کا دورہ کریں گے کسی بھی حالت میں وہ اگر کرنا بھی ہوگا تو یہاں سے کسی کو بھیج سکتے ہیں حالانکہ پاکستانی میڈیا اس طریقے کی بات اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا ابھی ڈی جی ایمو لیبل پر جو سیس فائر کو لے کر باتیں ہوئی ہیں بھارت اور پاکستان کی آرمی میں اسی کو لے کر ایسے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ ساید پرائیم منسٹر مودی پاکستان کا دورہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو اور پاکستانی کے جو سیخ رسید ہیں انہوں نے پہلے سے محکنا چالو کر دیا ہے کی پہلے قسمیر پر ہوگی بات یہ ہوگا وہ ہوگا اس طریقے کی پاکستانی میڈیا سے پہلے ہی فالتو کی باتیں آنے لگی ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی مطلب ہیکڑی پھر سے ویسی ہی رہے گی پلیس کارمنٹ باکس میں جب ایسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جب سبسکرائب کریں دروا دوستو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں